بادل سا گھرچے ہم سابن سابر سے سورت سا جم کے ہم سکول چلے ہم سکول چلے ہم گون ماننگ بچو تو ہم جو ہے آپ کی انگلیس کا چپٹر نمبر فائو پڑھ رہے ہیں دفن دے ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ایک دو لیکچرز کے ڈیلیور کیے ہوئے ہیں تو اب آج دیسا لیکچر ہے ٹھیک ہے تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں کہتا کہ مارجی واس کنفل سکول ورڈز تیر ٹو رائٹ اپورٹ سکول آئی ہیٹ سکول کہتا وہ ہمیشہ ملک سکول کا نام جب بھی سنتی تھے اس کے بارے میں اس کو گھبرا درتی تھی ملک نفرت تھی اس کو سکول سے تو ورڈ دیر ٹو رائٹ اپورٹ سکول میں کیا لکھوں سکول کے بارے میں آئی ہیٹ سکول میں سکول سے بلکل کیا کرتے ہو نفرت کرتی ہوئے کون کہہ رہی ہے مارجی کہہ رہی ہے ٹھیک ہے مارجی جو ہمیشہ سکول سے نفرت کرتی تھی لیکن کہتا کہ جیسے پہلے نفرت کرتی تھی اس سے کئی گناہ زیادہ پھر سے اس کو سکول سے نفرت کرنے لگی کون مارجی کہتا کہ اس لیے اس کو نفرت ہونے لگی کیونکہ جو میکنیکل ٹیچر تھا وہ بار بار اس کو جگرافی کا ٹیسٹ لینے لگا لینے لگا جس کی وجہ سے وہ بہت در پریشان ہونے لگی مارجی تھی وہ زیادہ ٹیسٹ سے پریشان ہونے لگے تو انٹیل ہر کب تک جب تک نہ اس کی ماں نے میجا سار ہلایا شیکن ہیڈ سارو فری کیا ہوتا بلکل دکھ سے جو سار ہلا نا اور اس کو کہاں بھیجا کونٹی انسپیکٹر کے پاس اس کو بھیجا ٹھیک ہے ہی وازے رونڈ لٹل مین ویڈا ریڈ فیس اینڈا ہول باکس آف ٹولز ویڈ ڈائلز اینڈ وائرز کہتا کہ وہ کون تھا جو کونٹی انسپیکٹر تھا وہ ایک رونڈ چھوٹا آنمی تھا اس کا جو مو تھا وہ ریڈ تھا اینڈا ہول باکس آف ٹولز ویڈ ڈائلز اور اس کے اس کے ساتھ جو ہمیشہ کیا ہوتے تھے ہتھی ہتھیار ساتھ میں ہوتے تھے ٹولز ویڈ وائرز بھی تارے بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی وہ کس پہ ہسا مارجی پہ ہس پڑا اور اس کو ایک سیف دے دیا مارجی کو یہ امید تھی کہ وہ اس کو پھر سے کیسے کیا کرے وہ جانتی نہیں تھی پھر سے ہم جو ایک ساتھ کیسے آئے رہیا رہے ٹھیک ہے بٹ ہی نیو لیکن وہ جانتی تھی ہاو آل رائٹ کیے سب کیسے ٹھیک ہوگا ایٹ آفٹر ان آور آر سو دیئر اٹواز اگین لارج اینڈ بلیک اینڈ اگلی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سے آدھے گھنٹے کے بعد یا ایک گھنٹے کے بعد پھر سے ڈیئر اٹواز اگین لار پھر سے وہ بڑا لارج بڑا اور بلیک کالا اور اگلی کیا ہوتا گندہ ہو گیا ٹھیک ہے پھر سے کیا ہو گیا جو سکرین تھی وہاں پہ اس پہ جو ہے جو بھی کسٹن پوچھا جاتا تھا کو بھی وہ بڑا ہوتا تھا اس کے بعد ملعب الگ الگ سا دکھتا تھا کسٹن سے سکرین پہ دکھائی دیتے اور بچوں سے پوچھے جاتے تھے ٹھیک ہے ملعب ایک ایسا سپارٹ جسے مارجی سے بلکل نفرت تھی وہ تھا ہومورک اور جب بھی اس سے پوچھے جاتے تھے یا پیپر کے بارے میں کہا جاتا تھا تو اس سے بہت زیادہ نفرت ہوتی تھی جب وہ چھ سال کی تھی تو وہ ہمیشہ کیا کرتی تھی پنچ کوڈ میں وہ ہمیشہ لکھتی تھی کس میں جب وہ چھ سال کی تھی اور جو میکنیکل ٹیچر تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے جو مارک سے وہ کونٹ نہیں کرتا تھا تو آئیے اب آگے پڑھتے ہیں تو اس کے بعد کہتا کہ انسپیکٹر پھر سے ایک بار مسکرائے جب اس نے کیا ختم کیا پیٹن مارجی سے جب اس نے جو مارجی کا سر تھا وہ ملپ بنا کے ختم کر دیا وہ انسپیکٹر نے اس کی ماں سے کہا یہ بچی کی غلطی نہیں ہے مارجی کی ممی کا نام تھا ایسا لگتا ہے کہ دس سال کے بچے کو پڑھانی چاہیے تھی پوچھنی چاہیے تھی وہ چھ سال کے بچے کو پوچھیں جاتی ہیں ٹھیک ہے اور بہت تیزی سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اصل میں کہتا کہ پورا اگر دیکھا جائے پیٹرن تو اس کی جو پراغرس ہے وہ بہت اچھی ہے سیٹس فیکٹری ہے پھر سے اس نے مارجی اس کو ہیڈ کو کیا کیا ہاتھ جب اپر سے رکھتے تو مارجی وہ پریشان ہو گئی وہ یہ سوچتی تھی اس سے امید تھی وہ ہمیشہ اپنے تیچر سے بلکل الگ رہنا چاہتی تھی وہ سوچتی تھی کہ میں اس تیچر سے بلکل دور ہو جاؤں وہ ہمیشہ اپنے تیچر سے بلکل دور کر دیا تو بلکل جو بھی پڑھا تھا جو ہسٹری سیکٹر سے بلکل خالی ہو گیا تھا ملک کوئی بھی لفظ اس کے دماغ میں نہیں رہا تھا ایک مہینے کے لئے اس کو بلکل دور کر دیا تھا تو اس نے ٹومی سے کہا کیوں کوئی سکول کے بارے میں لکھے گا تو ٹومی اس کی طرف دیکھنے لگی یہ ہمارے سکول کی غلطی نہیں ہے یہ وہ سکول ہے جہاں پہ یہ پرانا سکول جو سو سالوں سے یااں پہ ملک یہاں پہ ہے کسی اس نے آرام سے لفٹلی اس کے بعد 36 سکول ہے کہ یہ پر پرانا ہے مارجی کو دکھ ہوا اس کو دکھ ایسا ہوا سوچتی تھی ہم سے پہلے وہ کس قسم کے سکول ہوا کرتے تھے اس کے بعد مارجی کہتی کہ میں یہ جانتی نہیں مارجی کہتی کہ میں یہ جانتی نہیں ہم سے پہلے کس قسم کے سکول ہوا کرتے تھے کتابیں پڑھتی تھی کہتا ہے کیا ان کو استار بھی ہوا کرتے تھے ہاں ان کے تیچر ہوا کرتے تھے کہتا ہے کہ وہ بلکل ریگولر ٹیچر نہیں تھا ریگولر ٹیچر ہوتا جو کسی کو پڑھا ہے ایک انسان تھا ایک انسان جو ایک تیچر کیسے ہو سکتا ہے ایک تیچر جب بچے اور بچوں کو پڑھاتا ہے تو ان سے کیا کہتا ہے کہ آپ ہومورک کرو گھر کا کام دکھاؤ اس کے بعد پڑھاتا ہے تو ان سے پھر کیا پوچھتا ہے تو بچوں آج ہم اتنے ہی پڑھیں گے تو کل ہم چپٹر نمبر پھائیو کو آگے پروسیڈ کریں گا آپ کو اچھے سمجھ آ چکی ہوگی جہاں پہ کنفیجن اور ڈاؤٹس ہوں گے تو مجھے آپ کنٹریکٹ کر سکتے ہو تو میں پوری کوشش کروں گا جو کنفیجن ہوگی ان کو کلیر کرنے کی ٹھیک ہے اور ہومورک جو ہے ریگولر کیا کرو ٹھیک ہے تھانکیو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے